یہ سوال ہے دہشتگردی آئی ایس آئی ایس اور اس کے سرم کی جو ہمارے ہاں ٹیمٹس ہو رہے ہیں تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کا سبب کیا ہے اور اس سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں یہ جو دہشتگردی اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے اس کا سبب وہ مذہبی فکر اور ریلیجیس تھوٹ ہے جو مسلمانوں کے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے جو ان کی سیاسی تحریکوں میں سکھایا جا رہا ہے اس کا باعث یہ ہے اور اس میں چار چیزیں ہر مدرسہ پڑھاتا ہے ہر مذہبی مفقر سکھاتا ہے وہ آپ کے سامنے نہ سکھائے تو بہرال لازمن سکھاتا ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں وہ سن لیجئے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اگر کہیں شرک ہوگا یا کسی جگہ کفر ہوگا یا ارتداد ہوگا یعنی کوئی شخص اسلام چھوڑ دے گا تو اس کی سزا موت ہے اور یہ سزا ہمیں نافذ کرنے کا حق ہے پہلی بات دوسری بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ دنیا میں غیر مسلم صرف محکوم ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں مسلمانوں کے سوا کسی کو دنیا پر حکومت کا حق نہیں ہے غیر مسلموں کی ہر حکومت ایک ناجائز حکومت ہے جب ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم اس کو اُلٹ دیں گے تیسری چیز جو ہر جگہ سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے جس کو خلافت کہتے ہیں یہ الگ الگ حکومتیں ان کا کوئی جواز نہیں ہے اور چوتھی بات یہ کہ جدید نیشن سٹیٹ یہ جو قومی ریاست ہے یہ ایک کفر ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ چار باتیں ہمارے مذہبی فکر کی بنیاد ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ کو سکھا دی جائے تو آپ کیا کریں گے اس وجہ سے میں مسلسل اپنی حکومت سے بھی اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس مذہبی فکر یہ ایک نیریٹیو ہے اس کے مقابل میں اسلام کا صحیح نیریٹیو نہیں پیش کریں گے یہ لوگ پیدا ہوتے رہے گے چنانچہ میں نے پاکستان میں بہت سے آرٹیکل لکھے ہیں ابھی حالیہ چند بہینے پہلے اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ ایک کاؤنٹر نیریٹیو کے عنوان سے ایک آرٹیکل میں نے لکھا اس پر بہت بحث ہوئی پاکستان میں تمام علماء نے اس کے اوپر تنقید کی پھر میں نے اس کا جواب دیا اس میں بھی میں نے یہی بات واضح کی ہے کہ ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے ورنہ یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ صورتحال مشرق وستہ میں جہنم بنا دے گی دنیا اور یہ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ ایک زمانے میں میں یہی بات افغان جہاد کے بارے میں کہہ رہا تھا کوئی نہیں مانتا تھا اس کے بعد پوری قوم نے مانا آج میں آپ کو بھی متنبع کر رہا ہوں اس کے لیے ضروری تین اقدام ضروری ہیں کاؤنٹر نیریٹیو پر مسلمان قوم کی تربیت ضروری ہے میں نے دس نکات کی صورت میں اس کو بیان کر دی ہے کہ اسلام کا اصل نیریٹیو کیا ہے یہ نہیں ہے اصل نیریٹیو کیا ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے یہ ضروری ہے کہ اس پر مسلمان قوم کو ایڈوکیٹ کیا جائے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دینی مدارس کا نظام بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کسی علم کی سپیشلائزیشن کی تعلیم بچے کو نہیں دی جا سکتی ہے ہر بچے کا حق ہے بیسک رائٹ ہے اس کا کہ اس کو پہلے بارہ سال تک براڈ بیس تعلیم ملے اس کے بعد عالم بنے اس کے بعد سائنسدان بنے ہمارے دینی مدارس اس حصول پر کام کرتے ہیں کہ پانچ سال کے سات سال کے بچے کو عالم بنانے شروع کر دیں اس کا حق کسی کو نہیں ہے ڈاکٹر بنانے کا حق بھی نہیں ہے انجنئر بنانے کا حق بھی نہیں ہے بارہ سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد آپ جو جی چاہے بنائیے تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کے لیے سیول سوسائیٹی تیار ہو لوگ ایڈوکیٹ ہو مسلم حکومتوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بارہ سال کی تعلیم براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی سپیشلائزیشن کے ادارے کو قائم نہیں ہونے دیں اس کے بعد جس کا جی چاہے دیوبندی مدرسہ بنائے بریل بھی بنائے لیکن تیہ شدہ بات ہے کہ بارہ سال کی براڈ بیس تعلیم کے بعد داخلے کا حق ہوگا مجھے بتائیے آپ کسی کو حق دیتے ہیں اس بات کا کہ وہ پانچ سال کے بچوں کو ڈاکٹری کی تعلیم دینا شروع کر دیں نہیں دیتے بارہ سال کی براڈ بیس تعلیم ہر بچے کا بیس سکرائٹ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جمعہ کا ممبر علماء کے لیے نہیں ہے یہ ریاست کے حکمرانوں کے لیے ہے اس کو واپس جانا چاہیے ان کے پاس اگر یہ واپس نہیں جائے گا تو عالم اسلام میں مسجدیں یا بریلویوں کی ہوں گی یا دیوبندیوں کی ہوں گی یا اہلِ حدیث کی ہوں گی خدا کی کوئی مسجد نہیں ہوں گی شکریہ